میں نے بھی کام کیا ہے کس میں جی میں نے صاحب کتاب میں کیا جی میں نے فلان کیا ہے کوئی پتہ نہیں یہ سود حرام ہے حلال ہے یہ غلط لکھنا حرام ہے حلال ہے مشورہ دینا حرام ہے یا حلال ہے بس یہ لوگوں میں نہیں وہاں کی ہے میں نے اکسوٹ سے پڑا ہو رہا ہے وہاں سے میں کر کیا ہے نہ ماں کا دب پتہ نہ مسائے کا نہ لین کا نہ دینے کا بس ایک پہاڑا ہے کہ پڑھنا ہے اور سٹیٹس لائف سٹیٹس بڑی غربت میں دن گزارے ہیں اب میں لائف سٹیٹس میرا بننا چاہیے چاہے آپ یہ نہیں دیکھنا یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اس کا کیا کر رہا ہوں میں اللہ کے بندو اللہ سے رزقہ حلال مانگو اللہ کی قسم سب سے بڑا انام رزقہ حلال ہے جب رزقہ حلال ہمارے پیٹوں میں ہوگا ہماری آنکھوں میں حلال ہوگا ہمارے کانوں میں حلال ہوگا ہماری زبان میں حلال ہوگا ہمارے دل میں حلال ہوگا ہماری ٹانگوں کے درمیان والی جو چیزیں ہیں ان پر حلال ہوگا تو انشاءاللہ دبان سے بات میں نکلے گی قبولیت بات پہلے ہو جائے گی یہ میری اللہ کا قانون ہے اس لیے میرا بھائی اصل چیزیں جو ہے آئی نہ دعات اصل کر رہی ہے نہ دم اصل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اگر مال سے بجتا ہوں تو آنکھوں سے زنا کر رہا ہوں اگر ان سے بجتا ہوں تو پانے سے زنا کر رہا ہوں کیا حکم ہے عورتوں کو پڑھ دوں کہ اپنی نگاہیں نہیں چیزیں عورت کو کیا حکم ہے نبی کی بیوےوں کو اللہ حکم کر رہا ہے کہ تم جب بھی کسی سے بات کرنا یہ قیامت تک کے لیے مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کچھ تیمی چڑھا کے کرنا کہیں سننے والے کے دل میں زوف نہ آجائے کہ یارہ میرے تیاشب ہوگی مڑی پیار نہ میرے نہ گل کیتی ہے یہ اسلام کہہ رہا ہے ہم گھروں میں جاتے ہیں خامدوں کے ساتھ ہماری تیوڑییں چڑھی ہوئی ہیں دکانداروں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں دردیوں کو ناب دے رہی ہے جوتہ پینانے کے لیے باہر خامد کے سامنے وہ اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے اس کے پاؤں کو پکڑ رہا ہے چوڑییں چڑھانے والا اس کی بیٹی اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چڑھا رہا ہے آج کل تو گھنٹا گھنٹا میندیاں لگوانے کے لیے گئے مرد چنگڑ بیٹھے انہیں جاکے بیٹھے انہاں دیت تھا جو کڑیاں دیت اللہ اکبر یہ مس بھی زنا ہے مس کرنا بھی یہ زنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ انکھیں بھی زنا کرتے ہیں جو خوشبو لگا کر عورت بزار میں نکلتی ہے وہ زانیاں ہے نبی کی حدیث ہے یہ وہ جب گھر جائے تو وہ کیا کرے وہ غسل کرے آج خوشبو میں لگاتے ہیں کوئی روک روک نہیں ہے آج خوشبو لگا کر نکلنے والی کو یہ ڈگری ہے تو جو ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے غیر محرم کے ساتھ جو تم ان کو کپڑے پینا کر موٹر سیکلوں میں گاڑیوں میں لے کر جاتی ہو آج گرمی ہے وہ سینے سے سارا جسم ان کا تنی ہے اس کے اندر کے جسم کی جو کپڑے ہیں ان کی نظریں آ رہی ہیں جو تنی ہوتی ہیں بیلڈیں وہ نظر آ رہی ہیں اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے وہ اس چیز نے تمہاری اوپر وبال ڈال دیا اپنے گھروں کو جا کر صحیح کرو لباس اچھا لے کر دو کم بزاروں میں جانے دو اپنی بیبیوں کو اس وقت بڑا مسئلہ خراب ہے اس وقت دو ساتھ چلتے چلتے ایسی تحمد لگ جاتی ہے کہ بستے بستے گھر بڑے بڑے گھر جوان بچے بچیوں والوں کے گھر ہجڑ جاتی ہیں ایسا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کیا یار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتری جگہ کون ہیں کون سی ہیں آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا جبرائیل سے پوچھوں گا جب جبرائیل آئے تو پوچھا جبرائیل تو بتا سکتے ہو کہ یہ ہے علم کی نشانی اینہی کہ میں انہوں نے جتنا بڑے ہیں تھے میں انہوں نے سوال کیتا تھا جواب پاہ ہمیں غلط ملت دےوا نکیری تحقیق کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم میں جبرائیل سے پوچھا کروں گا جبرائیل آئے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے مجھ سے سوال کیا گیا جبرائیل کہنے لگے مجھے نہیں معلوم میں اللہ سے پتا کروں گا سیدی سے جا کے پتا کر لینا یہ ہے علم کی نشانی من علمہی اللہ بماشا اللہ سے جب پوچھا سوال ایک کیا اللہ نے جواب دو دیئے فرمایا سب سے بہترین جگہ مساجد اور سب سے بہترین جگہ بازار بہترین جگہ بازار ہم نے آباد کی ہوئے ہیں مجھے اجڑی نہیں ہیں نہیں اجڑی ہیں پھر جب اس پترین جگہ پہ مرد جائے یا عورت ضرورت کے لیے جاؤ بازاروں میں لیکن اس کے لیے بھی اصول ہے نگاہیں نیچے رکھو کسی کی بہن بیٹی کو نظر آتی ہے نیچے کر لو نگاہ نگاہیں بھی پیغام دیتی ہیں پورا پورا پیغام دیتی ہے کوئی عورت چیڑی چڑھا کر اس کی طرف کوئی بندہ دیکھے وہ اگر اس کی طرف کوئی اس کو نہ دیکھے اس کے انداز سے نادہ ہو باد سے باد بندہ بھی اس سے باد دل ہو جاتا ہے کہ یار انتیلائی تیل کوئی نہیں جو آنکھ ملا کے اسے کتے رہن دے ہو یہ باتیں سفروں میں ہوتی ہیں جہازوں میں ہوتی ہیں میں سوچتا ہوں یار یہ کیا لگتا ہے اس کا اتنی ہنس کے باتیں کر رہی ہے یہ یہ تو اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا اس کے دل میں ٹیڑھ آ گیا کہ میرے تیاشک ہو گی ہے یہ اسلام تمہیں ان چیزوں سے بچاتا ہے آئی بہنوں کو بھی قتل کر رہے ہو بیویوں کو بھی قتل کر رہے ہو یہی وجہ ہے موبائل ہاتھوں میں ہیں جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے موبائل سے اتنے اتنے کیسیز آتے ہیں آج شرح اطلاق کتنی ہو گئی ہے صرف موبائل کی وجہ سے خامد اپنا لگا ہوا ہے بیوی اپنی لگی پہلے ہوتا تھا دکھ درد کی بات وہ اس کی سنتا تھا وہ اس کی سنتا تھا اب وہ اپنے بیٹی ادھر لگی ہوئی بیٹا ادھر لگا ہو اللہ وقت پر اللہ کا عذاب اس کی صورت میں ہمارے پر ناول ہو ہاں یہ زبردست چیز ہے اس میں قرآن ہے اس میں احادیث ہیں اس میں دین ہے وہ پڑھو تم بیٹھے رات ساری باپ کو شرم نہیں آ رہی ہے بیٹی کو بجھے بیٹا یہ اس کی دیر سے کس سہلی سے بات کر رہی ہے اس لبی کوئی باپ ہوگا کوئی آمی پیسے دنوں یہ کیس اللہ معاف فرمائے یہ گیم ہے نا گیم یہ جو مجھے نہیں پتا مجھے اس دن پتا چلا جب وہ بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی کہ اس طرح ان کے گھر سے ایک بچی چلی گئی کس بچے کے ساتھ کس بندے کے ساتھ وہ پالش کرتا ہے کبھی اس کی تھا سب کھالا کہیں نیٹ پر ہوا کوئی اپنا کوئی سی گیم پر لڈو نہیں لڈو لڈو کھیلتے ہیں چار بندے مل کر کوئی کہیں بیٹھ کے کوئی کہیں بیٹھ کے اللہ محفوظ رکھیں ہمیں یہ پتا ہی نہیں مجھے اس نے بتایا وہاں سے وہ لڑکی کی وہ لڑکی کی عمر بڑی ہے لڑکا 18 سال کا خبیش ترین گندہ پالش کرتا ہے نہیں دی اور بدماش آدمی جس طرح لمال باندھا یہ سارا وہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی نیک گھرانے کی بڑے عزتوں والوں کی کیا ہے گھر میں تم نے بلا لیا سب کو کہاں ہم اپنے میرے مجھے حکم ہے میرے نبی کا کہ جو تیرے گھر میں جھانکے تنکا لے اس کی آنکھ پھوڑ دے کیوں جھانکا وہ تیرا اسلام تو یہ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں کسی گھر سے آواز آ رہی ہے اندر سے نا بڑا بول بڑھا رہے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے آنکھ آج تو ویڈیو شیڈیو چل رہی ہے نا ایسے آنکھ لگا کر دیکھا تو اندر شراب پی جا رہی تھی کیا تھی شراب پی جا رہی شراب حرام ہو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ کہتا ہے عمر پہلے تمہیں یہ بتاؤ کہ تجھے کس نے اجازت دی میرے گھر میں جھانکنے کی پہلے یہ حساب دو نا ہینڈز آب ساری دلیلیں ختم ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذراع چوری ہوتی ہے بندہ پکڑا گیا غازی کے پاس آئے حضرت علی خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ پڑے انصاف لیے گھومتے ہو تم سنو جا کر اپنے بڑوں کی شاریخ تو پڑھ کے دیکھو تمہیں پتا چلے کہ کافر ایسے نہیں تمہارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا تھا یہودی ہے جس کے پاس وہ ذراعہ برامت ہوتی غازی کہتا ہے کہ علی تمہارے پاس کیا گواہ ہے کیا دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ میری ذراعہ ہے فرمایا کہ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے ایک میرا غلام ہے یہ میرا بیٹا حسین ہے ان کے دونوں کی گواہ نہیں مانی جائے گی نہ غلام کی نہ ہاں جی اب تو اللہ ہی ہے نا قاضی نے کہا تیرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے لہٰذا یہ اس کی ہے جس کے پاس ہے کاموشی سے نکلے بار یودی سوچتا ہے یہ کون سا مذہب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کا بندی نویچی ہمیں جا گیا تو اس سے دیکھ کر وہ مسلمان ہوگی یہ اسلام ہے تم کدھر لے کر بیٹھو اسلام اسلام پر چلو گے تو سلامتی آئے گی اسلام پر نہیں چلو گے برباد ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کو علا نہیں مانیں گے تیرے سے علاوہ کسی کو مشکل کشاہ نہیں مانیں گے نہ مدد کے لیے نہ کسی چیز میں کیونکہ تُو تو ساری زبانیں سمجھتا ہے تُو تو دل میں جو باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے تیرے علاوہ تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو تُو ہی میرا مشکل کشاہ تُو ہی میرا حادث روا تُو ہی میری بگری بنانے والا تُو ہی میرا داتا تُو ہی میرا گوست یہ قدمے کا مہنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرا کوئی رحبر نہیں ہے کوئی میرا میرا دوست میرا ولی نہیں ہے اللہ کے بندوں یہ ہے ہاں دی جی جی میں بھی اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری بات سے اللہ اس کو شکاہ دے دی میری بات سنو بھائی یہ میں تقنیف دور کرنے کے لیے اپنی بھی کیونکہ اس میں ادھر جن بھی ہیں ادھر انسان بھی ہیں ادھر فرشتے بھی ہیں ٹھیک ہے جب آدمی آواز کرتا ہے تو اللہ ان پر رحم کرتا ہے اس مجلس پر رحم کرتا ہے یہ میں اس لیے کرتا ہوں تھوڑا سا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب اللہ رسول کے لیے مجلس سے جائی جاتی ہے تو وہاں پر فرشتے اسمانوں تک اس پر رحمت کی دعا مانتے ہیں اور اس پر اس کی مغفرت کی دعا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم مغفر لہو ورحم تو میری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے میں تو گناہگار ہوں لیکن وہ قبول کر لے تو کر لے لیکن ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی دعا سے اللہم مغفرت کی کرتا ہے آپ تو اس کو چیک کر لیا ہو بھائی نے ٹیم لگے گا ٹیم لگے گا ایسے مریض کو حاضری کرتا ہوں حاضری کرنے سے کیا ہوتا ہے ہندے کو مشورہ دے رہے ہیں ہم خود دو بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاضری کرو یہی تو تمہیں پاغل کیا ہوا ہے انہوں نے کہ حاضر ہوئے گا تو علاج ہوگا حاضر ہوئے گا تو سب سے زیادہ برباد کرے گا یقین ہی فیر ساتھ یقین تب ہوگا پھر وہ حرام دادا جو حاضر ہوگا وہ تیرے چاچے کا نام دے گا تیری ماسی کا نام دے گا تیری پکھوں کا جا کر تو اس کو مارے گا وہ تجھے مارے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کرو کہ دشمن سامنے نہ آئے اللہ اس کو بہی ختم کر جہاں ہے حاضر ہو گیا تو ہو جائے ہم کوشش کرتے ہیں میرا بھائی مجھے ڈراما نہیں آتا نہ میں شبد بازی کرتا ہوں نہ مجھے سیدھی بات کرتا ہوں جن آ گیا اس کو بولتا ہوں کتے کے بچے میں نے تیری بات نہیں سنگی اس کو چھوڑ بس سیدھی بات ہے میں فلاں ہوں اس نے یہ کیا تو نے اس کو چھوڑنا ہے بس نہ تجھے میں نے کچھ دینا ہے نہ لینا ہاں کوئی دین کی بات ہے منوانی ہے کہہ یہ نماز نہیں پڑتا میں کہوں گا اگر تو کہتا ہے کہ اس کو یہ ہے اس نے یہ کیا تو اس کو چھوڑے گا تو میں تمہیں چھوڑے گا تو میرے بھائی وہ ٹیم پر ٹیم ہوگا تو پھر کھارا پر چھوڑا اس کو دو دن اس کو نا دو دن ہو رہا نا اس کی ٹینڈ کرانی ٹینڈ کرانی ٹینڈ بال منوانے اس طرح اس طرح میرا کسی نائی کے ساتھ کوئی ایگرمنٹ نہیں ہے نہ کوئی کمیشن دیتا ہوں میں نائی سے یہ کہا چیز ہی بات ہے یہاں سے مرضی کراؤ یہ علاج ہے بال منڈباؤ گئے اللہ کے حکم سے عادے سے زیادہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بیٹا میں نیل سر جن کو اللہ سلامتے رکھے ان کے پاس بہت زیادہ میں سبشتہ بندہ ہوں ایک کلام سے اللہ قبول کر رہے شفاہ کی گرنٹی میرے پاس کوئی نہیں آپ کو یہ لکھ کر دیا ہے آپ کو جکا ہے وہ کرنا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کرے گا سب جائے سے ہی ہوتا ہے سبانک اللہ موابی حمدی کا شدہ الہی لہاں ترسل بہت زیادہ ٹھیک ہے بھائی جائے